السلام علیکم ویلکم ٹو مدن میڈیا آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز آج ایک بڑھ پھر ایک انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد سارے پاکستان کی نظر تحریکہ تالیبان پاکستان پر لگ چکی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا افغان تالیبان کی حکومت کے بعد پاکستان میں تحریکہ تالیبان پاکستان مضبوط ہوگی تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو افغانستان میں تالیبان کی حالیہ قبضے پر پاکستان میں ایک جانب جہاں مذہبی حلقے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہیں ملک کے عالی حکام اور سیکیورٹی ماہرین اس سے ملک میں کال ادم تحریک تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی جیسی کال ادم مذہبی شدت پسند تنظیموں کو تقویت ملنے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں افغانستان میں تالیبان کی پیش قدمی پر حکومت پاکستان ٹی ٹی پی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہی ہے یہ خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ سن دوہزار چودہ میں شروع کیے گئے آپریشن ضرب عزب کے دوران ٹی ٹی پی کے جو کارندے افغانستان چلے گئے تھے وہ اب مہاجرین کی شکل میں واپس پاکستان آ سکتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی نے سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے نو جولائی کو ہونے والے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا اگر افغانستان میں تالیبان غالب آتے ہیں تو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ٹی ٹی پی جیسی شدت پسند تنظیموں کو تقویت مل سکتی ہے اس اجلاس میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے مشیر بڑھائے قومی سلامتی موہید یوسف نے بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد مہاجرین کی آر میں یا بیس بدل کر پاکستان آ سکتے ہیں اس سے پہلے دو جولائی کو فوجی حکام نے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ افغان تالیبان اور ٹی ٹی پی کے آپس میں روابط موجود ہیں پاکستان اور افغانستان میں شدت پسند تنظیموں پر گہری نظر رکھنے والے تیزیہ کاروں کو کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاع اور افغان تالیبان کی پیش قدمی نا صرف پاکستانی تالیبان ٹی ٹی پی بلکہ دنیا میں پھیلے ہوئے جہادی گروپوں کے لیے ایک اہم موقع ہے جو ان کی تقویت اور بیداری کا سبب بن رہا ہے مگر اس کے اصل نتائج مستقبل میں سامنے آئیں گے دوسری جانب سرحد پار افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اسمر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں افغان حکومت کے خلاف ٹی ٹی پی اور القائدہ افغان تالیبان کے ساتھ مل کر کاروائیہ کر رہے تھے پاکستان کے نیجی ٹی وی چینل جیو نیوز کو نو جولائی کو دیئے گئے ایک انٹریویو میں حنیف اتمرک نے کہا تھا کہ افغان صوبے بدخشہ کندول اور فریاب سمیت دیگر صوبوں میں ٹی ٹی پی اور القائدہ کی افغان تالیبان کے ساتھ مل کر کاروائیاں کرنے کی مصددی کا اطلاعات ہیں تالیبان کے گروپوں کے امور سے باخبر سویڈن میں مقیم محقق عبدالسعید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان تالیبان کی پیش قدمی کے حوالے سے جہادیوں کا حالیہ بیانیہ ٹی ٹی پی کی فکری تقویت کا سبب بھی بن رہا ہے جس سے ان کی صفیت دوبارہ مضبوط ہو رہی ہیں ان کے بقول ٹی ٹی پی کی جانب سے اس بیانیہ کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ اگر افغان تالیبان امریکہ جیسی عالمی طاقت کو مضاہمت کے بعد مذاکرات کی میز پر لا کر اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں تو ٹی ٹی پی بھی اپنے دشمن یعنی ریاست پاکستان کو شکست دے سکتی ہے عبدالسعید نے کہا کہ یہ بیانیہ ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی محسود کے بیانات سے بھی ملتا ہے جس کا اظہار انہوں نے گزشتہ برس جنگجو دھرو کے ساتھ ساتھ مختلف پاکستانی ریاست مخالب جہادی تنظیموں کی ٹی ٹی پی میں شمولیت کے موقع پر کیا تھا افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاص سے قبل ہی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے مائنین ٹی ٹی پی کے مجودہ مرکزی امیر مفتی نور ولی کی ناراض دھرو کو منا کر انہیں تنظیم میں واپس لانے اور ملک میں فعال الکائدہ اور لشکر جنگوی سے وابستہ گڑھوں کو بھی ٹی ٹی پی میں شامل کرنے کی کوششوں کو اس سلسلے کی کری قرار دیتے ہیں اگست سنہ ہزار بیج سے ٹی ٹی پی میں ناراض دھرو کی واپسی کی کوششیں کامیاب ہونا شروع ہو گئی تھی جب تنظیم کے دو اہم دھرے جماعت الہرار اور حضب الہرار نے ٹی ٹی پی میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کر کے مفتی نور ولی کی قیادت پر اعتماد کا اعلان کیا تھا ٹی ٹی پی کے ناراض دھرو کے علاوہ الکائدہ کے دو اہم پاکستانی گڑھوں نے بھی باقائدہ طور پر ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی ہے جن میں سے ایک حال ہی میں ہلاک ہونے والے الکائدہ برسغیر کے نائب امیر استاد احمد فاروق کے قریبی ساتھی کمانڈر منیب کا گروپ ہے دوسرا گروہ الکائدہ سے وابستہ امجد فاروقی گروہ ہے جو ماضی میں جنرل پرویز مشرف اور سر لنکن کرکٹ ٹیم پر حملوں میں ملوث رہا ہے لشکر جنگوی کے عثمان صیف اللہ کرد کا گروہ بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہوا ہے جس کی سربراہی اب ملوی خوش محمد سندھی کر رہے ہیں جو ماضی میں حرکت الجہاد اسلامی نامی شدت پسند گروہ کے سربراہ رہ چکے ہیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی 21 جولائی کو جاری کردہ ایک ریپورٹ میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اس گروہ میں ناراض دھروں کی واپسی اور نئے گروپوں کی شمولیت کے بعد ٹی ٹی پی کی سرحد پار حملوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے جبکہ شدت پسند گروہ کے مالی وسائل میں بھی بتوں سمگلنگ اور ٹیکسوں کے ذریعے اضافہ ہوا ہے افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین سے جب حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران جب ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی فرد یا گروہ کو اس بات کی اجانت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرے یہ ہماری پالیسی ہے اسلامی شدت پسند تنظیموں کے لٹریچر پر تحقیق کرنے والے اسلام آباد میں مقیم محمد اسرال مدنی کہتے ہیں افغان طالبان اور ٹی ٹی پی جدید ریاست جمہوریت ووٹنگ حتیٰ کے خود کش حملوں جیسے بنیادی مسائل پر القائدہ ہی کے بنیادی لٹریچر کو استعمال کرتے ہیں ان کے بقول افغان طالبان پاکستان کی حدود میں کاروائیہ نہیں کرتے اس لیے پاکستانی سیکیوریٹی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف نہیں لیکن افغان طالبان پاکستان کے کہنے پر افغانستان میں ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی سے بھی گریز کرتے ہیں تو یہ تھی تحریک کہ طالبان پاکستان کی بدلتی صورتحال جیسے جیسے افغانستان میں طالبان کو ٹائم گزرتا جائے گا ویسے ویسے ان کی اصل سامنے آتے جائے گی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں نزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گنٹی کو کلک کر کے آل پر کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ٹائم پر مل سکے تھانکس پور واشنگ